براہ راست آپ کو فیصلہ با لیے چلیں گے رانہ سناؤلہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں میں کبھی آئی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ سستی روحی روحوں کو میسر آئی ہے اور اس میں مزید انشاءاللہ بہتری ہوگی اور خاص طور پر جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے وہ کمی جو ہے وہ اس کو پاس آن کرنا جو ہے وہ تجاب حکومت کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا جس میں کوشش ہو رہی ہے اگر یہ ہو سکا ہو سکا کیونکہ جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو خود بخود ہی جو ہے وہ قرائے بھی اور ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جب قیمتیں کم ہوتی ہیں جس طرح سے یہ تقریباً پچھلے ایک ماہ میں پچیس سے تیس روپے کا جو ہے وہ فرق پڑا ہے تو قیمتوں کی واپس ہی نہیں ہوتی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی پاکستان مسلمی قنون کی حکومت جو ہے وہ برپور کوشش کر رہی ہے میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی لیڈر ہیں اور اب انہیں صدر پاکستان مسلمی قنون متفق کر لیا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عید کے بعد نہ صرف تنظیمی سرگرمیوں میں بلکہ پارٹی کو اس انداز سے منظم کیا جائے گا کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بیک پہ کھڑی ہو اور وہ تمام جو ہے وہ سپورٹ جو ایک پریٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی گورمنٹس کو دے سکتی ہے وہ دی جائے تاکہ حکومتوں کی کارکربی میں بہتری ہو اور عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ تمی لائی جائے تو میں آپ سب کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ بزارشات یا امید کے ساتھ جو میں نے محترم کی ہے تو آج کے دن پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور لوگ بھی یہ دعا کریں کہ اب ملک جو ہے وہ کسی حادثے سے دو چار ماں ہو ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب جب بھی پاکستان مسلم لیگ مہون نے بطور سیاسی جماعت کے ہماری لیڈرشپ نے جب جب بھی پاکستان کو اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ نائنٹی نائن ہو یا وہ دو ہزار تیرہ ہو یا وہ دو ہزار اٹھارہ ہو تو اس وقت کوئی نہ کوئی سازش ہوتی رہی ہے اور اس سازش کے نتیجے میں ملک کو دوبارہ جو ہے وہ بہرانوں کا شکار کیا جاتا رہا ہے اس سے پہلے تو شاید پاکستان میں اتنی حمد تھی کہ وہ ہر بہران کو جو ہے وہ فیس کر کے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا رہا ہے لیکن اس مرتبہ شاید یہ لاسٹ آکشن ہے اور اس میں ہمیں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے اور کسی ایسی سازش کا جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شاید اگر ہم اس مرتبہ اگر ہم نے راستہ پھویا تو شاید ہمیں راستہ ملنا جاگے مشکل ہو جائے گا بہت شکریہ جب آپ کی پیڈی ایم کے حکومتی لیل آپ کہتے تھے کہ ای ایم 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 نے تک دی کا ناشنا چاہیے تو اب یہ کیا ممکن ہے کہ ای ایم 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 سے نکل آئے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے سال ای ایم 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 سے جاگو وہاں نکل آئیں گو اپنا بجٹ پیش کر دیں گو اب یہ ہوتا ہے کہ شام کی پیٹرول کی کیل سے کم ہوتی ہے تو صبح بجلی کی ایم اکڑھ گئے دیکھیں بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول کی قیمتوں اور ٹیکسس کے معاملات جو ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے اس وقت وزیر خزانہ اور انزیک صاحب اور حساب ڈار صاحب کی سربراہی میں انہوں نے بڑی میند کی ہے اور بڑے ان کے ساتھ لانگ سیشنز ہوئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے خود ذاتی طور پر جو ہے وہ اس میں حصہ لیا ہے تو پوشش تو کی گئی ہے کہ ان کی ان سخت شرائط میں جتنی کمی لا سکے نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سولہ ماہ کے دوران جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط زیادہ سخت تھی اب ان کے مقابلے میں اب کچھ کم ہے اگلے سال شاید بالکل ہی ہم ازاد ہو جائیں اور یہ پروگرام جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ آخری پروگرام ہو اور پھر ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ بجٹ بنائیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ مشکلات تو ہر قیمت پہ ہمیں درپیش رہی ہیں اور اس کا جو قصور ہے یا اس کی جو ذمہ داری ہے یہ ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے اچھے بھلے ملک کو چلتے ملک کو دوہزار سہارہ ٹھارہ میں انڈیسٹرلائز کیا ڈیمج کیا اور ایسے ایسی صورت میں لے کے آگئے کہ پھر آئی ایم ایف کے علاوہ جو ہے وہ کوئی سہارہ نہیں رہا اس مرتبہ جو شرائط میں کمی آئی ہے اس کا کریڈٹ جس طرح سے وزیراعظم صاحب نے کال اپنے خطاب میں بات کی ہے وہ یقینا ہمارے دوست ممالک جن میں سب سے پہلے جین کا نام آتا ہے ان کی قیادت نے اس کے بعد سعودی عرب اور سعودی عرب پہلے جین کا نام آتا ہے اسی طرح سے جو قیادت ہے ہمارے عرب سٹیٹس کی ابو زیبی تو ان کی جو مدد ہے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے جو انہوں نے انویسمنٹ کا وعدہ کیا ہے اور جس طرح سے وہ آگے ہیں یا دوسرے لفظوں میں اگر کہوں گے انہوں نے جس طرح سے ہینڈ ہوننگ کی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صورتحال جہو نہیں ہو سر روح صاحب آئیے گا کہ اس کے بعد دربت میں سیاسی موزر نامے میں تبدیلی آ رہی ہے کیا مسلم لیگ نورت مولانا صاحب کو ملانے میں کامیات پہنچے کی کیونکہ دوسری جانے پی ٹی آئی اور مولانا کا بھی ٹائم 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 ہو چکے ہیں نہیں مولانا کا اور پی ٹی آئی کا ٹائم ٹائم ہونا اور چیز ہے لیکن مولانا جو ہے وہ ایک جمہوری اور جو ہے وہ امن پسند لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا ہے امن کے لیے کام کیا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انتشاری ٹولے کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ انتشاری ٹولے کا انتشار جو ہے وہ مولانا پہ غالب آئے گئے بلکہ مولانا کی جو مسالیت ہے اور مولانا کی جو جو امن پسندی ہے اور آئین اور جمہوریت کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے میں سمجھتے ہیں کہ وہ بہت غالب آئے گا سران صاحب یہ بتائیے کہ کوئی مسلم نے یہ بہت سوچ ہے میٹر عمل ایکشن کی کہ بجٹ میں تو مرزائی کم کی جائے کہ بھائے گے اچھی بجٹ میں تو ہمارا الیکشن میں جائے جائے نہیں میرا نہیں خیال